پاکستان کی برگٹ کو آپ اس سارے سلطہ کے بعد اپنا دے ہیں سانمانی صاحب نے بھی ایوٹیوب بھی دیا ہے تو کہنا ہے کہ انہوں نے وزیرا دل صاحب جو تھے صاحب کا خوبص انہوں نے چین نہیں کرنے دیا آئید وارم کیا سمجھیں سارے سلطہ دے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے ضروری تو بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر گھر سے نکلتا ہے گراؤنڈ میں آتا ہے تو ایک ہوپ کی اوپر آتا ہے نا کہ اگر میں اگر کلندر نے جو پچھلے پانچ سالوں میں کام کیا ہے کہ ایک سڑک سے اٹھا کے پلیئرز کو پتہ نہیں کتنے پلیئرز ہم نے اسریلیا بھیجے ہیں جو وہاں ڈولپ بھی ہوئے اور جہاں آج شاہین حارس سلمان ارشاہ ایک لمبی لسٹ ہے اسمان قادر تو جب آپ پی سی بی نے بھی اگر ٹرائل کیے ہیں تو ایک کریڈیبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ اگر میں ٹرائل پہ جاتا ہوں میں پک ہوتا ہوں تو پھر میرا ایک پاتھوے ہوگا یہ دو سال میں مجھے یا میں پی ایس ایل میں کہیں نظر آوں گا یا میں کہیں میلبر میں آوں گا یاکشیر میں آوں گا یا ٹائٹنز میں کھیلتا نظر آوں گا تو وہ اپرچونٹی کی بات ہے دوسری رہا آپ نے جب بات کی مانی صاحب کی تو یہ بات جب پرائم منسٹر جو مران خان تھے انہوں نے جب اوتھ اٹھایا تھا تو اس میں ہم گئے تھے تو میں نے ان کو یہی بات کی تھی کہ میں نے کہا یہ دو ہزار چار میں میں یہ کر چکا ہوں یہ ریجن بنے تھے تین سال چلے گورمنٹ چینج ہوئی وہ ختم ہو گیا پھر پتہ نہیں سولہ ہو گیا تو اسی طرح سے آپ اس کو کچھ ایسا آئین بنائیں کہ اس کو پیٹن چیف اس کا پرائم منسٹر نہ ہو جس سے پولٹکس تو پھر ظاہر ہے وہ ہوگی جو بھی پرائم منسٹر آئے گا وہ اپنے طریقے سے سوچے گا اب شہباز شریف آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ جی آپ ڈپارٹمنٹ کو بحال کرو جیسے ہزاروں کرکٹرز اور ان کی فیملیز کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں اور آپ کی آٹومیٹک وہ سپانسرشپ ہے آپ کو پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا اور اگر اس کی تداد آپ دیکھیں اماؤنٹ کو دیکھیں جو ساری سپورٹس پی کرتے تھے وہ ڈپارٹمنٹ وہ عربوں اوپے میں ہیں تو یہ تو بڑی غلط ایک پالیسی انہوں نے اپنائی تھی میرا خیال ہے کہ اب یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو ایک تو جو ریجنل سیٹ اپ ہے آپ کا آپ کے ہڈاک لگی ہوئی ہے نہ کلب بحال ہے نہ کوئی اسوسییشن بحال ہے ان کو بحال کریں اور ڈپارٹمنٹس کو دوبارہ سے شروع کریں تاکہ جو کرکٹرز ہیں اور کرکٹ ہیں باقی سپورٹس بھی اس کے ساتھ متاثر ہوئی ہے لالا نے اچھا مجھے نہیں میں نے نہیں سنن کی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک زمانہ تھا اور اس کا بارٹن پر ٹیٹا ہے پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کے یہاں پہ لگنے شروع ہوئے تھے سینماز بننے شروع ہوئے تھے میرا خلا بٹوں کے دور میں ہر جگہ سینما بن گیا اس کے بعد پھر آپ کی سینجی کا زمانہ آگیا ہر سڑک پہ سینجی کریں گے پھر آپ کا شادی گھروں کا زمانہ آگیا آپ ہر دوسری سڑک پہ شادی گھر ہیں اب پی اے سل کا زمانہ ہے تو آپ کو ہر ملنے سے لگے ملیں گے تو یہ اچھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ اس کے اندر آ رہا ہے اور پی اے سل اتنا خوبصورت پروڈکٹ ہے کہ اس نے اب یہ ٹرانسفرمیشن تو ہونی چاہیے تھے کہ دوسری سپورٹس کی طرف ہم جاتے ہم ہاکی کی طرف جاتے ہم فوٹبال کی طرف جاتے ہم باسکٹ بال کی طرف جاتے ہم ملٹا لے گیا ہم اسی کو لے کے تو پورے ملک میں پھیل گیا کہ ہر جگہ ہم یہ کر رہا ہے سو میرے خیال میں تو لالا نے سوچا ہے تو ٹھیک ہی سوچا ہو گیا وہ ریکٹر ہے ہم زیادہ بہتر سوچ سکتے